السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ جامعہ اسلامیہ میں جو مقبول طلبہ ہیں کل ان لوگوں میں سے اکثر نے اقزام دیا ٹیش دیا لیجیبیلٹی ٹیش دیا ہے اور الحمدللہ اکثر لوگوں نے اچھا نمبر حاصل کیا ہے اور جو ریزلٹ آیا ہے وہ سبھی کو پتا جس نے اقزام دیا وہیں پہ ریزلٹ بھی دیکھ سکتا تھا اور اس کو پتا ہوگا تو جو نمبر آپ کو حاصل ہوا ہے اس حساب سے کچھ لوگوں کا اس افسار تھا کہ ہمیں کیا پوزشن ملے گی کس میں ہمارا ایڈمیشن ہوگا کلیا میں جائیں گے یا مہد اللوگا یعنی لینگویج جو کلاس ہوتی ہے اس میں جانا ہے تو اگر آپ کا نمبر زیرو سے بیس کے درمیان ہے تو مہد کے پہلے مسئلہ میں فرسٹ ٹرم میں جانا ہے مہد اللوگا جو ہوتا ہے عربیق لینگویج کا کورس وہ دو سال کا ہوتا ہے چار سیمیشٹر میں تو اگر زیرو سے بیس کے درمیان ہے تو آپ کا فرسٹ لیول میں ہوگا یعنی دو سال آپ کو پڑھنا اگر 21 سے 40 کے درمیان ہے تو آپ کو ڈیوڑ سال پڑھنا ہے تین سیمیشٹر اس کے پڑھنا ہے اگر 41 سے 60 کے درمیان ہے تو تیسرے سیمیشٹر میں ڈائریک ایڈمیشن ہوگا یعنی دو سال سے پڑھنا ہے اگر 60 سے 80 کے درمیان ہے تو آپ کو صرف ایک مسئلہ یعنی چھے مہینہ پانچ مہینہ تقریباً پڑھنا ہے بس اور اگر آپ نے الحمدللہ 80 سے زائد نمبر حاصل کیے ہیں 81 سے 100 کے درمیان تو انشاءاللہ آپ ڈائریک اپنے ملک سے آئیں اور کلیا یا مرحلہ جامعیہ یا بیچلر کے ڈگری کے جو کورسز ہیں جامعی اسلام میں اس میں ایڈمیشن آپ لوگ لے سکتے ہیں اور پڑھائی کر سکتے ہیں تو یہ جو اقزام تھا یہ کلیا کے لئے تھا اور اسی طرح کچھ اقزام ایسے ہوتے ہیں جو مرشہ یا ایکسپٹ ہونے سے پہلے کے ہوتے ہیں تو اس اقزام کو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اچھا تھے اور یہ والا اقزام جو ہوا تھا اس میں کوشش کریں جس کو جیسی صلاحیت ہے کوشش کریں کہ اکاد مستوہ مہاد میں پڑھے یا اگر بہت اچھی صلاحیت والا ہے مدرسہ بیکگراؤنڈ کا ہے تو وہ شخص ڈائریک کلیا میں جائے مرحلہ جامعیہ میں ڈگری ڈائریک حاصل کریں وہ اس کے لئے بیسٹ ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے مسائل کو حل کریں جلد مدینہ پہنچائے